اسلام علیکم نائن پی ایم پرائم نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ظلفقہ اور میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلڈن کا آغاز کرتے ہیں تم اسلامی دھارے میں آجاؤ ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں حکمران مدارس کی اہمیت قاتم کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں کے دواغوں میں جو ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں مزید کہا کہ بعض آجائیں سیبرہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ذمہ داروں نے دھان لی کر کے ملک کو خرم اس سے حکم کیا آج ان خواتوں نے تھوڑا ہاتھ اٹھایا تو کے پی کے کا حشر سامنے ہے پورے ملک میں حکومت کا یہی حال ہوگا ہم قومی دھارے میں ہیں ہم قرآن سیاسب کی بات کرتے ہیں ہم مستقم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم مستقم آئین کی بات کرتے ہیں اور اس ملک کے مستقم نظام کی بات کرتے ہیں اس کو مستقم کیا استحقام کے ذمہ داروں نے تھاند لیا کر کے اس کو غیب مستقم بنایا آج جب تھوڑا تحقوم قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو کب انجام آپ نے صبح خیبر پر توقع میں دیکھ لیے یا نہیں دیکھ لیے اور انشاءالہ پورے ملک میں یہی دور کرنا بڑے سابق سطر آصف زداری نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے چھوٹے دعوے کر کے بڑے کام کیے اقتدار سے پہلے اٹھارمی ترمیم بلوچستان کو حق یا کیپی کو نام دلانے کی بات نہیں کی تھی اگر میں یہ باتیں کہتا تو مجھے اقتدار میں آنے ہی نہیں دیتے اس تبدیلی نے ملک کو تباک کر دیا عوام نے تحریک انصاف کو پختونخواہ میں مسترد کر دیا سن میں جلد بلدیاتی انتخابات ہوں گے میئرز ایپلز پارٹی کے ہوں گے یہ زندگی جو سفرہ ہوں گے ہمیں یہ تھی دو دن دوا اپس ان ڈاؤن ایوٹی ران دیوان ہنان کوشش کرے ایسا کے انجینئرڈ الیکشن میں پاس آئے ایپا جا ہمرا کھٹائے کھٹائے جائے مڑی خیار مونان کے پیر نیچے تو کام حلائے رکھائے باقی خدم چھوٹے تو ہوں ایسا جے دور میں چھا اگ ہو ایسا جے دور میں چھا ریٹسہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے بلدیاتی الیکشن پر شور شرابے کے درمیان کسی نے یہ احساس نہیں کیا جدید بلدیاتی الیکشن کا نظام کامیاب جمہوریت پر موجود ہے وزیر آزم کا ٹوئی لکھا برائے راست منتخاب تحصیل ناظمین گاوننس کو بہتر بنائیں گے چوہتر سالہ تاریخ میں پہلی بار با اختیار مخامی حکومتوں کا نظام قائم ہوا ایسے نظام سے مستخفل کے لیڈر سیار ہوں گے آئی ایم ایف شراب پر تین سو ساٹھ عرب روپے کے منی بجٹ چیلنج بن گیا حکومت نے ایک بار پھر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے آئی ایم ایف کو فائننس مل کی دگا آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسس کے نفاظ اور جی ایس ٹی استثناء واپس لینے پر رازی کرنے کی کوشش کی جائے گی آئی ایم ایف قدشتہ وام مذاکرات میں آرڈیننس سے ٹیکسس کے نفاظ کو مینی بجٹ کو شامل کرانا چاہتا ہے آرڈیننس کے ذریعے مینی بجٹ سے متعلق ساری خبریں جھوٹی ہیں آرڈیننس کے ذریعے کوئی مینی بجٹ نہیں لایا جا سکتا مینی بجٹ کابینہ کی منظوری کے بعد پارلمنٹ میں پیش کیا جائے گا رہنوا پی ٹی آئی سینٹر علی زفر نے نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ایم میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کامیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کامیشن کو جو فرنس چاہیے تھے رویز کر دیئے رہنوا مسلم اگنون جاوید عباسی نے کہا کہ ای وی ایم کے ذریعے شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے آئین کا آرٹیکل سیونٹی سیونٹ بڑا واضح ہے وہ کہتا ہے جب کوئی فینائنس کا ایشو ہو تو وہ صرف پارلمنٹ ہی قانون سازی کر سکتا ہے تو یہ جو ریومر ہے کہ کوئی آرڈننس لے کے آ رہے ہیں یا آرڈننس آنا ہے یہ تو بالکل غیر آئینی ریومر ہے پہلے کیبنیٹ میں جائے گا وہاں سے اپروو ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ سینٹ یا نیشن سیبلی میں آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ فری این فیئر الیکشن کرائیں جو ان کو فنڈز چاہیے تھے وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں ان کو چاہیے یہ کہ یہ آئینی اداروں کا اتران کریں اور پھر انہیں نہیں ساتھ تک بھی کہیں انہیں اتایا کہ اگر ای بی ایم کی مشین استعمال نہیں کی گئی تو ہم ان کے فنڈ بند کر دیں گے پھر اسی طرح ہوا جب ہی آوان صاحب نے کہایا کہ ای بی ایم کے اوپر انہیں ایک شکایت کی انہیں کہا یہ ای بی ایم وہاں مشین جو لے کے آ رہے ہیں اس سے کہ ذریعہ ہم پری ایر فیر الیکشن نہیں کروا سکتے اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہے اس طرح الیکشن کے اوپر آنے والے الیکشن میں بڑے پریسٹن اٹھیں گے صدر مسلمی نون شہباز شریف نے کہا ہے اعداد و شبار بتا رہے ہیں کہ ملک میں ڈالر کی آمد میں کمی ہو گئی ہے یہ ملک کے لیے اچھی خبر نہیں شہباز شریف نے کہنا تھا کہ معیشت ریورز گیر میں ہے حکومتی اخدام سے مہنگائی میں اضافہ کے ہالناک نتائش نکلیں گے دسمبر میں تجاتی خسارہ پانچ ارب ڈالر سے زائد ہونا معاشی تباہی کی علامت ہے حکومت منی بجٹ مسلط کرنے کے بجائے مصافی ہو جائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ افغانستان میں علیہ سے بچنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے آرمی چیف نے یہ بات بہرین نیول فورس کے کمانڈر سے ملقات کے دوران کہی بہرین نیول فورس کے کمانڈر نے آرمی چیف سے ملقات کی جس میں واہمی دلچسپی دفاعی تعاون اور افغانستان کی سیکیورٹی سورتحال پر گفتگو کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان بہرین کے ساتھ دور اصور کسیر النوئیت تعلقات کا خانہ ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سمت کا تایون کر لیں اور آسٹریلیا کو گھر میں ماریں گے ایک الیکشن کمیشن نے وفاقی وظیف عوات چودری اور آزم سواتی کی معافی قبول کر لی الیکشن کمیشن میں آزم سواتی کے خلاف کیس کی سوات ہوئی ممبر کمیشن نے آزم سواتی سے استفسار کیا آپ مصروف آدمی ہے پیش کیوں نہیں ہوتے آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے جس پر آزم سواتی نے کہا الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ممبر کمیشن نسار درانی نے کہا تمام ادارے آپ کے ہیں انہیں برا بھلا کہنا درست نہیں الیکشن کمیشن نے وفاقی وظیف کو آئندہ موطات رہنے کی ہدایت کر دی مزیر آزم نے الیکشن نے ہارٹس ٹریڈنگ کے خلاف آواز اٹھائی آئندہ الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا اب کوئی اگر ووٹ بیچے گا تو اس کو ٹکنالوجی کے ذریعے پکڑا جا سکے گا مشیر پارلمان نے امور ڈاکٹر بابر آبان کا اعلان کہا کہ آپوزشن پارلمنٹ میں قانون سازی کے لیے تعاون کریں انتخابی اصلاحات پر گفتگو کے لیے دروازے کھلے ہیں پارلمنٹ میں بل پیش کر رہے ہیں اب کوئی اگر ووٹ بیچے گا اور جس پارٹی کی طرف سے وہ منتخاب ہوا ہے اس کی بجائے کسی اور کو ووٹ دے گا تو اس کو پکڑا جا سکے اگر وہ سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اکثریت ہے انشاءاللہ قانون جس طرح میں نے کہا تھا قوم کے سامنے کہ آئی ووٹنگ جو بیرون ملک وقیم پاکستانی ہیں ان کو اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا قانون بنے گا بن گیا ہے اب اس پر کام شروع ہے اگلا الیکشن انشاءاللہ ای وی ایم کے ذریعے ہوگا خیبہ پختنخواہ کے بدیاتی انتخابات میں ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ نکل گیا لیگی رحمہ خواجہ ساتھ رفیقی کہتے ہیں انہوں نے کہا عوامی عدالت بتا رہی ہے سونامی آ رہا ہے عوام نے آئین اور قانون کو ووٹ دیا ان کا کہنا تھا نواز شریف وطن واپس ضرور آئیں گے خیبر پختونخواہ میں ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی کی سیاسی تتفین ہوئی ہے عوامی عدالت کا موڑ یہ بتا رہا ہے کہ سونامی واپس جا رہی ہے ان ساڑھے تین سالوں میں پاکستان پر تباہی مسلط کی گئی ہے تبدیلی اور سونامی کی شکل میں ظاہر ہے اس نے واپس جانا تھا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے برطانمی ادار العوام نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا پردہ چاک کر دیا بھارتی ہائی کمیشن سے سماجی کارکن خرم پرویز کو گرفتاری کی وضاحت طلب کر دیا برطانمی ادار العوام کے اٹھائی سرکان کے جانب سے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کو خط بھیجا گیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں بے گناہ دھائی ہزار افراد کو حراست میں لیا گیا کشمیروں کو دہشتگرد بنا کر بھارتی افواج اور پولس مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے بھارتیہ کمیشن تمام واقعات کی بزاحت دیں سماجی کارکن خورم پرویس کو گرفتار کرنے کی وجوہات بھی بتائیں ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں تحریک انصاف کے رہنمہ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سن میں زداری نظام نافذ کیا جا رہا ہے کراچی نہیں پورے سن کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کے واکستان کے خوادہ اظہار الحسن نے بیبلز پارٹی کو جھوٹ اور پاپیگنڈے کا مجبوع قرار دے دیا گھوٹکی سے گیس نکلتی ہے وزیراعلا اس کے اربو روپائر آئلیٹی لیتے ہیں ایک سرداری نظام نافذ کیا جا رہا ہے جو زرداری نظام نافذ کیا جا رہا ہے انہیں یہ کالا قانون واپس لینا پڑے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دب جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم رک جائیں گے بیپرز پارٹی مکمل طور پر جھوٹ اور پاپیگنڈے کا ایک مجموع ہے گیس کی جب بات کریں تو برائراز وزیراعلا سے کریں وزیراعلا سے یہ پوچھیں کہ جو گھوٹکی سے گیس نکلتی ہے اس کو انیف سی میں بیشتنا ہے نا وہ اربو روپائر کی رویلٹی لیتے ہیں وہ اس گیس کی وزیراعلا سندھ اور ان کی کابینہ اس گیس کو فروغ کرتی ہے فریمن نہیں لیتی ہے وفا کی حکومت کراچی کے گھر چولے تھنڈے ہیں یہ لڑکانہ میں گیس نہیں آ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار وزیراعلا سے پیبلز پارٹی کے وفد کے کراچی میں مسلم قاف کے رہنماء تاریخ حسن کی رہائش گاہ دونوں جواتوں کے درمیان بلدیاتی بل پر مشاورت ہوئی پیبلز پارٹی کے رہنماء سید خانی نے اس موقع پر کہا کہ لوکل گارمنٹ ایکٹ سے متعلق غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے قاف لی کے رہنماء تاریخ حسن نے بلدیاتی بل کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا جو غلط فہمی پیدا ہی جا رہی ہے پورے ملک میں لوکل گارمنٹ ایکٹ دوزہ تیرہ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی نیا بلدیاتی قانون یا بلدیاتی نظام نہیں لایا گیا یہ دوہزار تیرہ کا جو قانون ہے وہی قانون آج بھی موجود ہے اس کے اندر کچھ ترامیم ہوئی ہیں اور ان چند ترامیم کو آپ نیا نظام یا نیا قانون گئی ہیں برائے مہربانی ان کو بھی آپ اپنے لوگوں سے ڈسکس کریں جو بھی آپ کے ہی آر کی ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو ہسپٹلز کا مسئلہ ہے اور جو اختیارات کے والے سے بات ہوئی ہے اس پہ تو اس کو ڈسکس کریں اور اگر اس میں جو بھی نظر سانی ہو سکتی ہے وہ مزید اس کو دیکھیں اسلام آباد کی تھانا سہالہ کے علاقے میں ملزبان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ذرائق کے مطابق ملزبان پولیس اہلکاروں سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے مزید چانے کے نمائندہ نیوز ون یاسر حکیم سے یاسر حکیم اس سباقے کی ڈیٹیل ساگا کیجئے دیکھیں شیری یہ بلکل سانہ سے علاقہ جیٹی روڈ اور اس نیجی مال کے خرید پولیس اہلکار جو تھے وہ ناکہ لگا کر کھڑے تھے اس دوران مرسیکل پر آنے والے ان مشکوک ملزبان کو پولیس اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی جس پر انہوں نے ایگلز کارڈ کے ان اہلکاروں پر فائرنگ کی گونیاں لکنے سے ذاکر شاہ اور یاسر نامی پولیس کنسٹیبل جو تھے وہ زخمی ہوئے پولیس حکام کے مطابق ذاکر شاہ کو اس کی سیریع سالت کے باعث فوجی فانڈیشن اسپتال کے امیلجنسی میں شفٹ کیا گیا ہے جبکہ آئی دیز لمبات پود موقع پر پہنچیا اور اس سلچ اپریشن کی نکرانی داری صحیح ڈیٹیئیز کے لئے شکریہ آیا سر کراچی میں سی این جی کی بندش کے خلاف سوئی سادن گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ایڈی سوئی سادن کے صیفے کا مطالبہ کیا قومی دارہ براہ امراض قلب کے ملازمی نے دوسرے دن بھی احتجاج کیا کراچی میں سی این جی بندش پر صدای احتجاج آل پاکستان سی این جی اسوسییشن نے سوئی سادن گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس کا رخ کیا مظاہرین نے سندھ کے سی این جی سٹیشنز کھول لیں اور ایم ڈی سوئی سادن کے صیفے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار سندھ کے ساتھ ظلم بند کرے شہر قائد میں قومی ادارہ براہ امراض قلب کے ملازمین کا احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا ملازمین نے اسپطال کے تمام شپوں کا بائیکارٹ کیا جس کے باعث دل کی بیماریوں اور تیمارداروں نے دل تھم لیا احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا انہیں چودہ ماہ سے رکے ہوئے ہیلتھ آلاؤنسا اور ہیلتھ کاٹ دیا جائے انہوں نے میرٹ پر ترقیان دینے کا بھی ملازمین